یہ 780 قبل از مسیح کا زمانہ تھا ان دنوں فلسطین پر یہودی بادشاہ یروبام کی حکومت تھی کے ذریعہ خداوند نے بنی اسرائیل کو یہ ڈر سنایا تھا کہ اگر تم میرے حکم کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا لہذا اشوریہ، بابل اور مصریوں نے کئی مرتبہ سلطنت اسرائیل پر حملہ بھی کیا کئی دفعہ اسرائیلیوں کے زمین پر سوکھا پڑا شہروں میں بجنیاں گری، فصلوں میں کمی آئیں اور ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلتی گئیں لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے توبہ نہیں کی اس کے برعکس جب جب کوئی آفت آتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور خوشحالی آنے پر وہ دوبارہ برائی کے کاموں میں لگ جاتے ان دنوں خدا نے حوسے نبی سے کلام کیا اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دیں عبرانی زبان میں لفظ حوسے کا مطلب نجات یا نجات دہندہ ہوتا ہے توریت میں آپ کے والد کا نام بیری لکھا گیا ہے حوسے کی پیدائش اسرائیل کے شمالی ریاست سامریہ میں ہوئی تھی یہ وہی علاقہ تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور جادوگر سامری نے بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پرشتش میں لگا دیا تھا حوسے نبی کا تذکرہ اور مکمل قصہ توریت میں ملتا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں آپ کی کہانی اور پیشن گوئیوں کے متعلق ایک باب موجود ہے جسے دبوک آف حوسیہ کہا جاتا ہے اہل کتاب حوسے نبی کو انبیاء ازغر مانتے ہیں دراصل جس طرح اسلام میں نبی اور رسول کا فلسفہ موجود ہے اسی طرح اہل کتاب کے ہاں پیغمبر اکبر اور پیغمبر ازغر کا نظریہ ملتا ہے وہ پیغمبر جن سے خدا نے زیادہ کلام نہیں کیا صرف چند مرتبہ اللہ نے ان سے باتیں کی اور اللہ کا فرشتہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ وحی لے کر نازل نہ ہوا انہیں وہ انبیاء ازغر مانتے ہیں جن میں آموس، ارمیاء، ناہوم اور ذکریہ علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں ان پیغمبر ازغر کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی بہت کم آیا ہے البتہ تفسیر، قصص الانبیاء اور اقوال صحابہ میں ان نبیوں کا واقعہ ملتا ہے حوسے نبی کا ذکر بھی قرآن میں کہیں موجود نہیں البتہ مشہور موررخ اور سوان نگار ابن اسحاق نے المغازی اور سیرہ میں حوسے علیہ السلام کو نبی لکھا ہے اور آپ کا تذکرہ کیا ہے اسی طرح جدید سکولرز میں عبداللہ یوسف علی نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کی آیت کے زمن میں حوسے علیہ السلام کا ذکر کیا ہے بہرحال اسلامی اور اسرائیلی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حوسے علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبوس کیے گئے تھے اور اسرائیلیوں کے بارہ انبیاء ازغر میں آخری نبی تھے جنہوں نے قرب قیامت کے متعلق پیشن گوئیاں کی تھی بہرحال خدا نے حوسے نبی کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دیں لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا انہیں بدپرستی سے توبہ کرنے کو کہا سود اور رشوت کو ترک کر دینے کا حکم دیا اور انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے کیا وعدہ کیا تھا خدا اسرائیلیوں کے جس عمل سے سب سے زیادہ غزبنات تھا وہ مورتی پوجہ تھی کیونکہ خدا نے اسرائیلیوں کو اس کام کے لیے چھنا تھا کہ وہ اس زمین کو باطل دیفتاؤں سے پاک کریں اور انسانیت کو واحد اللہ کی عبادت سے جونے لیکن خود اسرائیلی اس شرک و کفر میں پڑ گئے اور پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا حوسی نبی نے انہیں بار بار راہ راست پر آنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا اور اپنے کفر پر قائم رہے اب حوسی نبی خود ان اسرائیلیوں سے بیزار ہو چکے تھے اور جب جب آپ انہیں بد پرستی کرتے ہوئے دیکھتے تو غزبناک ہوتے قریب تھا کہ حوسی نبی انہیں کوئی بددعا دے دیں یا اللہ سے ان کے لیے کسی بڑی عذاب یا قہر نازل ہونے کی خواہش کر دیتے لیکن اس سے پہلے خداوند خدا نے حوسی نبی سے کلام کیا اور انہیں بتایا کہ بار بار خدا کے عہد توڑنے اور اپنے خالق کو دھوکہ دینے کے باوجود اپنے بندوں کے لیے خدا کا پیار کم نہیں ہوا ہے اپنی محبت اور خدای کو بتانے کے لیے خدا کے حکم سے حوسی نبی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ایک دن بادشاہ یروبام کے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر شہر کے تمام لوگ جشن میں اکھٹا تھے جب وہاں حوسی نبی لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آئے تو آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام دبلام تھا دبلام ایک نیک اور بڑھا شخص تھا جو ایک خدا کی عبادت کرتا تھا دبلام نے حوسی نبی کو بتایا کہ بادشاہ یروبام شہر کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے محل میں لا رہا ہے اور انہیں ناجگانے، فہش کام اور زنا کے لیے مجبور کر رہا ہے لہٰذا اس کی ایک بیٹی جس کا نام جمر ہے اسے بھی سپاہیوں نے پکڑ کر تاجروں کو بیج دیا ہے اور اسے فہشہ بنا دیا ہے یہ سن کر حوسی نبی کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے دبلام کو سبر کرنے کی تلقین کی اور واپس گھر آگئے اس رات اللہ نے حوسی علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور دبلام کی بیٹی جمر جو ایک فہشہ ہے اس سے شادی کر لو یہ اس وقت کے لیے ایک زلت آمیز اور غیر محذب بات تھی کہ ایک شریف اور آلہ نسل کا انسان کسی فہشہ عورت سے شادی کرے اس کام کو اس وقت اسرائیلی سماج میں بہت ہی برے نظر سے دیکھا جاتا تھا یہاں تک کہ آج کے جدید دور میں بھی اسے برا سمجھا جاتا ہے لیکن حضرت حوسی نے خدا کے حکم کے آگے ایک سوال نہ کیا اور نہ یہ سوچا کہ یہ سماج یا خاندان اس شادی کے متعلق کیا کہے گی آپ علیہ السلام اگلے دن جمر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر جمر حیران ہو گئی اس نے آپ سے کہا کہ آپ ایک شریف نفس انسان ہیں جبکہ میں ایک فہشہ اور بدکار ہوں اس شادی سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی جیسی میری ہو چکی ہے لیکن حوسی نبی نے اس سے کہا کہ خداوند کا یہی حکم ہے اور تمہارے والد دبلام بھی اس پر راضی ہیں تم مجھ سے شادی کر لو اور ہم دونوں یہ علاقہ چھوڑ کر یروشلم چلے جائیں گے اس طرح تم اس جہنم سے بھی نکل جاؤ گی لہٰذا ان دونوں نے شادی کر لی اور یروشلم کے لیے نکل پڑے حوسی اور جمر نے یروشلم میں چار یا پانچ سال گزارے جس بیچ کئی بادشاہ تخت پر بیٹھے اور اترے بنی اسرائیل کی کئی ریاستوں پر اسیریوں کا قبضہ ہو گیا اسرائیلیوں نے یروشلم میں بال دیوتا کی پوجہ شروع کر دی تھی اور اس کا ایک مندر بھی بنایا تھا حوسی نبی اسرائیل کو ہمیشہ خدا کی طرف بھولاتے کفر و شرک سے توبہ کرنے کا حکم دیتے اور انہیں برے کاموں سے روکتے لیکن لوگ انہیں پاگل کہتے ان کا مزاک اڑاتے اور انہیں ترہ ترہ سے پریشان کرتے حوسی نبی ہر وقت فکر مند اور غمزدہ رہنے لگے اس بی جمل سے آپ کے تین بچے ہوئے جن کا نام آپ نے یرزیل، لوعمی اور لوروہامہ رکھا جس کے معنی خدا کو دھوکہ دینا یا خدا کے عہد کو توڑنا ہے ان بچوں کے نام سن کر جب اسرائیلی آپ سے یہ نام رکھنے کی وجہ پوچھتے تو آپ بتاتے کہ ان کے نام تمہارے برے کرتوت کے مطابق رکھا گیا ہے کیونکہ تم بھی خداوند کو دھوکہ دینے والے اور اس سے رشتہ توڑنے والے ہو یہ سن کر بنی اسرائیل آپ کا مزاک اڑاتے ہوسے نبی کی بیوی جمر البتہ بدپرست نہ تھی لیکن اس کا دل اب بھی جہالت اور کفر سے پاک نہ ہوا تھا وہ ہوسے نبی سے کہنے لگی کہ آپ دن دن بھر شہروں میں گھوم کر لوگوں کو درس دیتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے نام بھی اتنے عجیب رکھ دیئے ہیں کہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں شاید آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں میں آپ سے تنگ آ چکی ہوں یہ سب سن کر آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوتے اور خدا سے دعا کرتے کہ جمر کو سیدھا راستہ دکھا ایک دن حضرت ہوسے نے کسی کام کے غرض سے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا آپ نے پیسوں اور اناج کا انتظام کیا اور اپنے بیوی بچوں کو دے کر انہیں الویدہ کہا آپ نے پڑوسیوں کو کہہ دیا کہ ذرا ان کا دھیان رکھیں جب آپ علیہ السلام سفر کے لیے نکل گئے تو جمر سوچنے لگی کہ وہ سامریہ میں کتنی خوش تھی کتنے مزے کرتی تھی لوگوں سے ملتی اور دولت کماتی تھی اور اب اس کی زندگی کتنی بتر ہو چکی ہے شاید اس نے سامریہ چھوڑ کر اور ہوسے سے سادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کچھ دن بعد جمر کے دروازے پر کسی نے دستک دی جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک سپاہی کھڑا تھا غور سے دیکھنے پر جمر کو یاد آیا کہ یہ تو اس کا پرانا چاہنے والا ہے جس کا نام سمری ہے اور پہلے وہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی سمری اس رات جمر کے ساتھ اس کے گھر رکا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد سامریہ میں کوئی فاہشہ عورت بھی تمہاری جتنی خوبصورت نہیں ہے لوگ تمہارے متعلق پوچھتے ہیں تم اس پاگل شخص کے ساتھ یہ کیسی زندگی بسر کر رہی ہو جس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ جائداد بلکہ یہ تو ایک مجنون انسان ہے جس نے اپنی عجیب باتوں سے یروشلم کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے وہ اسرائیلیوں کو بددعا دیتا ہے اور دن بھر مارا مارا پھرتا ہے جمر اس قدر خودگرض ہو گئی کہ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا اس نے اپنے تینوں بچوں کو بیچ دیا اور جو رقم حاصل ہوئی اسے لے کر سمری سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی جب کچھ دنوں بعد حضرت حسی علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر کو ویران پایا آپ بہت پریشان ہوئے اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ ان کے بیوی بچے کہاں ہیں لہذا پڑوسیوں نے انہیں بتایا کہ جمر نے بچوں کو بیچ دیا ہے اور وہ ایک سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی ہے ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی حوسی نبی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کا سینہ دکھ و غم سے پھٹ پڑا حوسی جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خط پڑا دیکھا جو جمر چھوڑ کر گئی تھی اس نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے تم سے بہتر اور مالدار انسان مل گیا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا حوسی نبی کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے جسے میں نے فہش کاموں اور زناکاری کے جہنم سے نکال کر عزت کی زندگی دی اور اپنا ہمسفر بنایا وہ مجھے اس طرح دھوکہ کیسے دے سکتی ہے آخر وہ اتنی ظالم کیسے ہو گئی کہ اپنے شوہر اور بچوں تک کے بارے میں نہ سوچا حوسی نبی کا دل پھڑ گیا آپ بکھر گئے جس سے انہوں نے سب سے زیادہ پیار کیا تھا اسی نے انہیں دھوکہ دیا حضرت حوسی نے سب سے پہلے اپنی جمع پونجی نکالی اور اس سکس کے پاس جا کر منت و سماجت کر کے اسے رقم دیا اور اپنے تینوں بچوں کو واپس لائے ادھر جمر کے پاس جو رقم تھے اس سے اس نے خوب مزے کیے اور سمری کے ساتھ دو مہینے تک ساتھ رہی لیکن جب پیسے ختم ہوئے تو سمری نے بھی اسے چھوڑ دیا اور آخر کار مجبوراں جمر کو بیتیل نامی رئیس یہودی نے خرید لیا جسے اس نے اپنی کنیز بنا لیا وہ سمریہ میں اس رئیس کے گھر کام کرنے لگی اور اب وہی رہنے لگی ادھر حوسی نبی کے دل میں شدید غم و غصہ تھا اس کے باوجود آپ کے دل سے جمر کی محبت کم نہ ہوئی ایک رات خداوند نے حوسی سے کلام کیا اور کہا تم جمر کو اس نوجوان سے جس نے جمر کی حالت آج کنیز سے بتر کر دی ہے اسے واپس خرید کر اپنے پاس لے آؤ لہذا آپ سمریہ پہنچے اور کئی دنوں تک اپنی بیوی کو تلاش کیا آخر کار ایک دن آپ کو پتا چلا کہ جمر اس رئیس یہودی کے گھر میں ہے لہذا آپ فوراں وہاں پہنچے آپ علیہ السلام نے اس یہودی کو بتایا کہ جمر آپ کی بیوی ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ فاہشہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے حوسی نبی نے اس سے گزارش کی کہ وہ جمر کو آزاد کر دے لہذا پانچ سو چاندی کے سکے کے عوض اس نے جمر کو آزاد کر دیا جب جمر حوسی نبی کے پاس آئی تو شرم اور ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے وہ آپ سے نظر تک نہیں ملا رہی تھی لیکن خداوند کے حکم سے حوسی نبی نے جمر کو ماف کر دیا اور دونوں واپس یروشلم چلے گئے حضرت حوسی کی محبت کو دیکھ کر جمر کے دل میں بھی حوسی کے لیے سچی محبت پیدا ہو گئی جمر نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بار بار دھوکا اور دغہ دینے کے باوجود حوسی کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آیا اس نے پایا کہ جو پیار وہ دوسروں میں تلاش کر رہی تھی اس سے کئی زیادہ پیار حوسی اس سے کرتا تھا تب اسے شدید پچتاوا ہوا اور اس نے سچی توبہ کر لی حوسی اور جمر کے اس قصے میں عظیم پیغام اور سبق پوسیدہ ہے اللہ نے یہ پیغام صرف بنی اسرائیل اور امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کو دیا ہے اس واقعے سے خداوند نے حوسی کو یہ محسوس کروایا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ ہمیں دھوکا دیں تو ہمیں کیسا برا محسوس ہوتا ہے بلکل اسی طرح خداوند کو اس سے کئی زیادہ برا تب محسوس ہوا جب بنی اسرائیل نے بار بار خدا کے اہت کو توڑا اور اپنے رب کو دھوکا دے کر دوسرے خداوں کی عبادت میں لگ گئے خدا نے حوسی کو اس درد کا احساس کرایا تھا جو اسرائیلیوں کے دگا اور دھوکے بازی پر خدا کو ہوتا ہے خدا نے حوسی کو یہ بھی بتایا کہ البتہ بار بار خدا کے بندے اپنے رب کو دھوکا دیتے ہیں اس کے باوجود خدا بندوں سے تب بھی محبت کرتا رہے گا حوسی اور جمر کی محبت کی یہ داستان بے مثال ہے اور شاید ہی ایسی کوئی داستان تاریخ میں کہیں ملتی ہے اس محبت کے متعلق ہے جو کبھی بدلتا نہیں کیونکہ جمر کے دھوکا اور دغا دینے کے بعد بھی حوسی اس سے محبت کرتا رہا خدا کی محبت بھی اپنے بندوں کے لیے ایسا ہی ہے ہم خداوند کو اپنے برے عمال اور برے کرتوتوں سے بار بار دکھ پہنچاتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جسے خدا پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے ہم خدا کو دھوکا دے سکتے ہیں اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن وہ نہ ہمیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کی محبت میں کبھی کمی آئے گی ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہمیں کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا رب ہے دنیا کے لوگوں کا پیار دکھاوٹی مطلبی یا ضرورت کے تحت ہوتا ہے لیکن خداوند کا پیار نہ مطلبی ہوتا ہے نہ دکھاوٹی وہ ہم سے ایسی محبت رکھتا ہے جو مقدس اور خالص ہے توریت میں خداوند اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندوں میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں اے بنی اسرائیل میں تمہیں کیسے ان دشمنوں کے آگے ڈال دوں کیونکہ میرا مند تو تمہاری محبت سے پگھل جگا ہے خوصے کی طرح خداوند اسرائیلیوں کو واپس اپنانے کی قسم دیتا ہے اور اسرائیلیوں اور اپنے تمام بندوں سے کہتا ہے کہ اپنے خداوند کی طرف لوٹ آؤ کیونکہ تُو نے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے ہی ٹھوکر کھائی ہے تُو وعدہ کر کہ تُو کبھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی پوجہ نہ کرے گا اور میری عبادت کرے گا کیونکہ خدا ہی بندوں پر رحم کرتا ہے ہم اپنے رب سے دور جا سکتے ہیں لیکن خدا ہم سے کبھی دور نہیں جائے گا نہ اس کی محبت اپنے بندوں سے کبھی کم ہوئی آج یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے رب سے سچی محبت رکھتے ہیں یا ہم بھی اسے جمر کی طرح دھوکہ دے رہے ہیں